بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم today's our topic is about Hardy-Wenberg theorem یہ theorem جنسا ہے وہ 1908 کے اندر دیا گیا تھا اب ہمارے پاس 1908 کے اندر دو لگ الگ scientist ایک Hardy اور Wenberg دونوں نے independently یہ theorem دیا تھا اور بعد میں اس کو combine کر دیا گیا تھا اب اس کی ہمارے پاس statement کیا تھی سب سے پہلے اس کی statement دیکھ لیتے ہیں statement ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ aleel کی جو frequency ہوتی ہے میں نے اس کی definition پیچھلے لیچر میں پڑھا دی تھی کہ aleel کی frequency اور genotype کی frequency میں ایک اور دفعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک total population ہے for example population میں کہتی ہوں یہ میرے پاس ایک population ہے population کے اندر جنسا ہے اگر میرے پاس total چار plant ہے اس چار plant کے اندر جنسا ہے وہ total جتنے aleel ہوں گے for example total population کے اندر چار plant ہے اس کا مطلب jeans بھی جنسے ہیں وہ چار ہوں گے ایک color کے for example ان کے اوپر جو flower color لگتا ہے اس کے تو چار jeans ہوں گے تو aleel اس کے double ہوں گے aleel پھر کتنے ہوں گے 8 ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں aleel کی frequency جبکہ genotype کی frequency کیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے jeans کے combination ہے جیسے ہمارے پاس تین jeans کے combination تھے ایک pink والے کا a a تھا ایک white flowers والے کا small a تھا اور جو ہمارے پاس ایک heterozygous condition تھی capital a اور small a یہ بھی pink کا تھا لیکن یہ homozygous ہے heterozygous condition تھی تو تین jeans تھے تو یہ genotype frequency تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو aleel کی frequency ہے اور genotype کی frequency ہے یعنی کہ یہ genotype کی frequency اور یہ aleel کی frequency جنسی ہے انہوں نے کہا تھا یہ پورے population gene pool یعنی کہ population gene pool ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ایک population کے اندر total جتنے genes ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ gene pool کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں جنسی ہیں وہ ہمیشہ constant رہیں گی حالانکہ یہ دونوں چیزیں جنسی ہیں وہ constant نہیں رہتی کیوں کیونکہ کس کی وجہ سے constant نہیں رہتی sexual reproduction کی وجہ سے constant نہیں رہتی sexual reproduction میں کیا ہوتا ہے meuses ہوتی اور meuses کے اندر سب سے بڑی ایک چیز ایکسچینج آف سیگمنٹ کروموسوم کے درمیان میں سیگمنٹ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں دو کروموسوم کے درمیان میں اس طرح یہ سیگمنٹ پہلے بناتے ہیں اور پھر یہ سیگمنٹ جنسی ہیں وہ یہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے سب سے زیادہ کومبینیشنز نیو آ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس aleel کی frequency اور genes کی frequency کے اندر کوئی بھی وہ ہمیشہ constant رہے گی یعنی کہ same رہے گی جب تک کہ کوئی اور agent اس کے اوپر کام نہ کرے other than sexually production یعنی کہ sexually production کے علاوہ کوئی اور agent حالانکہ sexually production یعنی کہ meiosis crossing over وغیرہ کے علاوہ کوئی اور agent اس کے اوپر کام کرے گا تو ہی aleel کی frequency اور genotype کی frequency change ہوگی ورنہ sexually production یعنی کہ meiosis کی وجہ سے کبھی بھی aleel کی frequency change نہیں ہوگی اب اپنی اس بات کو انہوں نے proof کرنے کے لئے جو انسا ہے وہ پوری ایک derivation دیتی ہم وہ derivation دیکھ لیتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس پیشلی دفعہ ہم نے جو topic study کیا تھا اس کو انہوں نے use کیا ہوا ہے انہوں نے ہم نے ایک pink color کے flower لیے تھے جس کے ہم نے aleel رکھا تھا capital A اور ایک white color کے flower لیے تھے جن کا ہم نے aleel رکھا تھا small A اور ان کے جو دو تین combination آئے تھے ایک capital A, capital A ان کا pink flower تھا ایک capital A small A کیونکہ ایک جن سے capital A dominant ہوتا ہے small A recessive ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے بھی pink flower تھے اور small A یہ ہمارے پاس کیا تھا اس کے white flower آئے تھے تو یہ تین جنسی ہیں وہ jeans ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ dominant aleel جو تھے dominant aleel کون سے والے تھے A والا جو dominant aleel تھا اس کو انہوں نے کون سے letter سے represent کر دیا P سے represent کر دیا جبکہ recessive aleel recessive aleel کون سا تھا small A اس کو انہوں نے کس سے represent کر دیا Q سے represent کر دیا اب ہمارے پاس جو A تھے total ہم لوگوں نے aleel کی frequency نکالی تھی پیشلے lecture کے اندر وہ ہمارے کتنے نکلی تھی 0.8 یعنی کہ 80% اور جو small A کی یعنی کہ small A کی ہم نے recessive aleel کی frequency نکالی تھی وہ ہمارے پاس کتنے نکلی تھی 0.2 یعنی کہ 20% نکلی تھی اب according to this اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیشہ P plus Q یعنی کہ total جو aleel آ رہے ہوتے ہیں وہ constant یعنی کہ is equal 1 رہیں گے یعنی کہ is equal 1 رہیں گے یعنی کہ ہم ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس ہمیشہ وہ کس کے equal آئے گا 1 کے equal آئے گا یعنی کہ ان کو بھی یہ جب ہم solve کریں گے یہ بھی ہمارے پاس 1 کے equal آئے گے اور یہ والی سیڈ بھی 1 کے equal ہوگی یعنی کہ 1 is equal to 1 آئے گا اور اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس gene pool جونسا ہے وہ کیا ہے اس کے اندر aleel اور genes جونسے ہیں وہ کیا ہیں constant ہے اب اس کو proof کرنے کے لئے ہم لوگ انہیں کیا کیا ہم نے ایک derivation لی یہ والا فارمولا ہم نے math میں کافی دفعہ پڑھا ہوئے a plus اس کو فارمولا ہمارے پاس یہ کس کا فارمولا ہے a plus b کا square کا فارمولا ہے a plus b کا square جونسا ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے a square plus 2ab plus b square اسی طرح انہوں نے a square کی جگہ b square plus 2ab 2a اور یہ b اور plus b square یعنی کہ q کا square انہوں نے لگا دیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کس کے equal line چاہیے one کے equal line چاہیے اب اس کو ہم aleel کی اگر دیکھیں دوسری طرح دیکھیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے دیکھا ہے ویسے ہم نے یہ والا equation کو لے کے آگے چل لیں کہ p جونسا ہے p کا square کا مطلب کیا ہے p کی value ہم نے کس کے equal لی تھی dominant aleel کے equal ہوتا ہے یعنی کہ a کے تو اس میں دو a ہیں a کا square اور اس میں p اور q ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے 2 کو ہم نے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ ایک p کی جگہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس p a capital a کو بولتے ہیں اور q ہم لوگ کس کو بولتے ہیں small a کو بولتے ہیں تو یہ اس دونوں کو multiply 2 کو ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا ہے اور یہاں پر q کا square q ہم نے کس کے equal لی ہے small a کے تو square کا مطلب ہے یعنی کہ دو ہیں تو اس کا square اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تینوں کی value نکال کے put کرنی ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس value جو ان سے آ جاتی ہے p کا square کی ہم value نکالتے ہیں p کا square لیتے ہیں p کی ہمارے پاس value کتنی تھی 0.8 تھی تو 0.8 کا square لیا یہ اس کی value آ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے q کا ہم لوگ square لیتے ہیں q کا square ہمارے پاس q کی value کتنی تھی 0.2 اس کا square لیا تو 0.04 آ گیا اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے 2 کی pq 2 p کی value کتنی آئی ہے ہمارے پاس p کی value ہمارے پاس تھی 0.8 وہ ہم نے put کر دیا q کی value 0.2 تھی تینوں کو multiply کیا 0.32 آیا ہے اب ان تینوں values کو ہم نے formula کے اندر put کر دینا ہے p2 کا 0.64 2pq ہے ہمارے پاس 0.32 اور q کا square جنس ہے وہ 0.04 ان تینوں کو جب ہم نے plus کیا وہ 1 کی equal آ گیا یعنی کہ 1 is equal to 1 جو کیا کریں ہمارے پاس salil کی frequency اور genotype جنس ہے وہ sexual reproduction کے بعد بھی کیا رہتا ہے constant رہتا ہے